میں کمیونٹی لیڈر ہوں میں نیو یارک میں پلیس دپارٹمنٹ کو ساری سٹیٹ کو بلا کے ان کو کھانے پہ مدھو کرتا ہوں رمضان کے سپیشلی پروگرام میں چودہ آگست کو ہم بہت بڑا میلا کرتے ہیں نیو یارک میں آپ تو سپورٹ کرتے ہیں نون کو یہ پیٹی آئی کو یہ پیپی کو عمران ہاں جو ہے اس کٹنے ہو رہنا چاہیے ان بندوں کو میں لیڈر کسی کو نہیں مانتا یہ اپنا آپ سنبھال لیں پہلے پھر لیڈر کسی کو مانتا ووٹ مانگنے جاتے ہیں ہر بندے کے گھر کر جاتے ہیں اس کے بعد ان کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے کون سا واہ کیا تھا کیا کہنے ہو کیا نہیں کر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا اور میں ہوں مہرلی ناظرین میں آج آپ کو سیال کوٹ کا ایک ایسا بندہ دکھاؤں گا جس کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آرام سے سکون سے وہ بندہ ہے گل بہار گل بہار ایک علاقے کا نام بھی ہے سیال کوٹ میں اور ان کا نام بھی گل بہار ہے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اور وہ کیا کہتے ہیں اور وہ آج کا جو حالات ہے اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم جی والیکم سام سام جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سر مجھے بتائیں گل بہار یہ کیا نام ہے سر یہ میرے گھو کا نام ہے اسی سے ریلیٹیڈ یہ میرا نام ہے افضل گل بہار گوگل پہ چیک کریں یوٹیوب پہ آپ چیک کریں میری فیس بک پہ جائیں یہ چیک کریں میں کمیونٹی لیڈر ہوں میں نیو یارک میں پلیس دپارٹمنٹ کو ساری سٹیٹ کو بلا کے ان کو کھانے پہ مدو کرتا ہوں رمضان کے سپیشلی پروگرام میں وہ ہمیں پلیس پروائیڈ کرتے ہیں ہر مسجد میں وہاں پہ انڈیپینڈنس دی چودہ اگرس کو ہم بہت بڑا میلا کرتے ہیں نیو یارک میں جو روین وام میرے نام پہ ہوگا آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مولوی صاحبان جو سیاست دان یہ سارے کے سارے میرے پاس جاتے ہیں جب آپ میرا وہ پیچ دیکھیں گے آپ کو پتا چاہتے ہیں سرم مجھے یہ بتائیں گل بہار صاحب کہ آپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں نون کو یہ پیڈی آئی کو یہ پی پی سر بات یہ ہے کہ بات سپورٹ کرنے کی نہیں ہے میں وام کی بات کر رہا ہوں میں پی ایم ملکی کا پریزنٹ یو ایس اے ہوں لیکن میں آج کل میں چاہتا ہوں کہ عمران ہاں جو ہے اس کٹنے ہو رہنا چاہیے وہ ایک اماندار آدمی ہے اور سبھی لوگ اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے بچے لوٹیں گے اس ملک کو نہ اس نے پراپنی بنا کے باہر بیجنے اور نہ لوٹنے وہ اماندار ہے اگر اس میں کوئی شاک ہے تو بھائی مجھے کو یہ بتائے میں تو کہتا ہوں وہ بڑا آنست آدمی ہے اور اس وجہ سے میں اس کے ساتھ میں ان لیڈران کو ان بندوں کو میں لیڈر کسی کو نہیں مانتا یہ اپنا آپ سنبھال لیں پہلے پھر لیڈر کسی کو مانا جا سر مجھے بتائیں کہ کب سے باہر رہ رہ رہے ہوں سر میں ایٹی نائن سے باہر رہ رہا ہوں میرا بھائی وہاں پہ ہر سٹیٹ کے دو سینٹر ہیں یہاں پہ ایک سٹیٹ میں انہوں نے بائی سینٹر بنائے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بائیس کے بائیس آپ کو پتہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں ان کی طرح ہیں یہ اربون روپے پہ ان پہ حرج ہوتے ہیں اور ان کے پروٹو گول میں او دارہ جب یہ منسٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ دس گڑیو کا گروہ ہوتا ہے اور جب یہ منسٹری میں نہیں ہوتے اکیلے گھومتے ہیں ان کو کوئی گولی نہیں مار رہا یہ کوئی مار نہیں رہے یہ سبی کے سبی ہیں چونہیں پرویزلی صاحب اور مشرف صاحب کے دور میں جب یہ نکلتے تھے دو دو روٹ لگتے تھے کٹھے دو دو روٹ لگتے تھے اس کے بعد یہ ایک اتدار میں نہیں رہے ماشاءاللہ ابھی تک وہ زندہ ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یا نا اس گورنمنٹ کو لوٹو اس عوام غریب عوام کے پیسے نہ چوٹسو ان کا ہون نہیں چوٹسو ڈیزل دیکھو ڈو سکسی دو سو تریٹھ پہ لیڈر ہے ڈیزل ڈیزل پہ آپ کا سارا اگری کرچر ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ اس پہ چاڑ رہی ہے اور ان ظالموں نے اتنا مہنگا کیا ہے اس گورنمنٹ میں جس کی حد نہیں ہے تو غریبی کیسے کام ہو گئے ہر غریبی کہہ رہا ہے غریبی بیگری بھی ان کو اساس نہیں ہو رہا یہ میڈیا میں نہیں دیکھ رہے ہر بندہ ان کو برا بلا کہہ رہا ہے اور ان کو ہدا کا ہوف نہیں آ رہا یہاں پہ یہی دیکھ لو چلو پرائم منسٹر چیف منسٹر وہ تو ہو گیا ہے جو منسٹر ہیں ٹھیک ہے ان کو دو دو تین تیم منسٹر ہیں پچیس 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 پچاس پچاس منسٹر ہیں ان کے پاس اور بیس بیس مشیر رکھے ہوئے ہیں اور ہر مشیر وزیر کو پیٹرل فری ڈیزل فری گاڑییں فری اور کیوں ہی ان کے بابتہ مال ہے یہ غریبونک ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں جہاں ہم جو دیارے غیر میں ڈالر کما کر ان کو بیج رہے ہیں ان کے لیے نہیں غریب عوام کے لیے بیج رہے ہیں لیکن ان کو کتن حیال نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ اقتدار کے بس یہ نظارے اور لوڑے لینے آتے ہیں وہ لے رہے ہیں یہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں ہر بندے کے گھر گھر جاتے ہیں اس کے بعد ان کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے کون سا واقع کیا تھا کیا کہنا ہو کیا نہیں کر بندہ آتا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں اس سے کیا کہیں گے میں تو ووٹ کہتا ہوں ووٹ حق پہ دیں شخصیت پہ نہ دیں پارٹی پہ نہ دیں ووٹ حق پہ دیں جو بندہ اس ملک کو امانداری سے چلا رہا ہے جو لوٹ نہیں رہا جس کے پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے جس کے بچے اس ملک سے باہر نہیں ہے ہرگز اس کو اندر نہیں گسنے دو اس کو ووٹ مانگ رہا ہے اسے پکڑو اس کے گرے بان سے اسے کوئی تیرا ملک نہیں ہے یہ صرف مرتے ہیں اور بعد میں باکس میں ادھر آتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے پیسے ہر چھوٹے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ کچھ عقل کے نہ ہن لیں اور غریب عمام کا خون چوس نہ چھوڑے سر کیا کہتے ہیں جو ہم ہے جی اسم جو ہمارے حالات ہیں کہ کب ٹھیک ہوئے کسے ٹھیک ہوئے میری ساٹھ سال عمر ہو گیا یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ابھی اللہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی تک تو مجھے کوئی ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں جو بھی آ رہا وہ کہہ رہا پہلی گورنمنٹ نے یہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کون سے منصوبے بنا رہے ہیں پانی نہیں ہے اس ملک میں ان کو حیال نہیں ہے باسانی ان کو کہہ رہا کہ پانی کا کچھ کریں الیکٹک سٹی نہیں ہے ان کو کوئی حیال نہیں ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال پہلے ہر بندہ جو فسل کاڑتا ہے گندم بچوں کے لیے آٹے کے لیے اس کو سٹورج کرنا پڑتا ہے ان کو یہ حیال نہیں ہے کہ بجلی کام ہو جائے گی بجلی بنائیں کو ڈیم ہونے چاہیے پاساک سے ساتھ بامن کریں انڈیا نے پانی روک رکھا ہے بجلی اس ملک میں نہیں ہے گیس اس ملک میں نہیں ہے بھئی الیکٹک سٹی اگر نہیں تو چائنا سے ڈائریکٹ لو گیس لینی ہے ایران سے لو پھر ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ایسے باتیں کرنے سے نہیں ہوں گے اور ٹی وی شو پہ جو ان لوگوں نے کیا یہ نہیں ہوگا لاس ایک میں اور بات کروں اس ملک میں جب تک یہ قوم جلسے جلوسوں پہ جانا نہیں چھوڑے گی اور میرے جھالوں کی روٹی نہیں چھوڑے گی یہ قوم کبھی نہیں سدر سکتے سار مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر آپ رہتے ہیں وہاں در کیا حالات سار وہاں پہ ایک سینٹر جو ہے نا وہ بھی ٹرین پہ سفر کرتا ہے دو ڈالر کا ٹکٹ لے کے اور اس نے خود اپنی فائل اٹھائی ہوتی ہے اور وہ چلتا آرہا ہوتا ہے اس کے گھار اور بیل دے رہا ہے اس کے گناہ ساتھ نہ کوئی اس کا گھارڈ ہوتا ہے نہ کوئی سیکریٹری ہوتا ہے اور دو دو فٹ سنو میں لانگ شوز اس نے پہنے ہوتا ہے اور کہہ میں آگیا ہوں گی یہاں مار جاتے ہیں سار یہاں کی اور وہاں یہ باتیں باہر کی کرتے ہیں اور کام جو ان کے نا وہ اٹھوپیا سے بھی آگئے ہیں مجھے بتایا کہ جب سے آپ باہر رہ رہے ہیں کیا دیکھا آپ نے کیا تبھیلی وہاں پہ یا کیا تبھیلی یہاں پہ یہاں کا اور وہاں کا بہت زیادہ فرق ہے ہم اتنی جلدی تو انہیں چیف نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ یہ خدا کے لیے اپنے کچھ کچھ حیالات تو ٹھیک کریں کہ اس عوام کو کیسے لوٹنا ہے یہ بات چھوڑ دیں اس عوام کا کیا کرنا ہے یہ سوچیں تلیم ہونی چاہیے شعور ہونا چاہیے نوکری ہونی چاہیے یہاں پہ ہر بندہ آئی موٹر بائک والا وہ کہہ رہا ہے میں جہاں سے تیز چلاؤں ہوا وہ شام کو گر کے کچھ ہو جائے ایک گھر کا ایک بندہ جو گھر چلا رہا ہے وہ فیملی کے ساتھ ہے ایک موٹر بائک والا ون ویلر آتا اس کو مار کے چلا جاتا ہے کچھ کچھ اکل ہے یہاں پہ پلیس والوں کو نہیں پتا کسی موٹر بائک کی پچھلی لائٹ نہیں ہے کسی گاڑی کی پچھلی لائٹ نہیں ہے ہیڈ لائٹ نہیں جال رہی دو دی کسے کی دیکھ لے موٹر بائک کہ اس کی لائٹ نہیں جال رہی اور اتنا بڑا اس نے کوروڑ کیا ہوگا یہاں پہ بھائی ہر بندے کو اپنا آپ دیکھ کرنا ہوگا ہم سگرٹ پیتے ہیں روڑ پہ پھینکتے ہیں کیلہ کھاتے تو اس کا چھلکہ پھینکتے ہیں جب تک ہمیں یہ شہر نہ ہوگا ہم قوم نہیں پہلے ہم نے قوم بننا ہے قوم بنیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جو آپ کا علاقہ ہے گل بہار اس کا نام کیسے گل بہار رہا رکھا گیا یہ پرانہ سکھوں کے دور کا نام چلتا آرہا اور میرے گھون کا نام اس لیے مجھے بتائیں کہ جو آپ کو عوام دیکھ رہی انہیں کیا میسیج دیں میرا میسیج یہی ہوگا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو صدارے یہ کہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے دوسروں پر باتیں کیچڑو چالنا چھوڑ دیں یہ ٹی وی شو دیکھنے چھوڑ دیں ان چوروں کی ان لٹے رہوں کی کرتوتوں کو چھوڑیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے بچوں کو ٹھیک کریں انہیں کہیں کیسے تمیز سے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے راستہ کسی کیسے دینا ہے کو ہارن بلوک آ رہا ہے اس کو ہارن اس کو راستہ دینے یہاں پہ آپ بڑی گاڑی پہ جا رہے ہیں بہارن دو موٹر بائک والا پیچھے دیکھتا ہے گاڑی کا انسی ہے بھئے خدا کے بندے راستہ دو کو جائے جی ناظرین نے دیکھا آپ نے کہ یہ ہیں جناب کل بار ان کا نام آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ میں ابھی عمران ہاں کو سپورٹ کروں گا اور میں اس کی ساتھ رہوں گا اس کے ساتھ ساتھ اپنے میز باندھ مہرے علی کو دے اجازت نپی جی میڈیا سیالکھو